بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ اللہ پاک کی کرم نبازی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی برباد کرنے چلے کرکٹ میں اور اللہ پاکشی کو برباد کر دے ہماری کرکٹ ختم کرنے چلے تھے اللہ نے ان کا سمی فائنل میں پہنچنے ہی ختم کر دیا آج بھارت کو جو نیوزیرین سے شکست ہوئی ہے اس پر آپ کو ڈریکٹلی سیدھا بھارتی میڈیا پر لے کر چلیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت میں اب جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس وقت ان کے چینلز پر وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے یعنی ڈریکٹلی یہ باتیں ہو رہی ہے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے جا کر پاکستان سے سیکھو ان کو کرکٹ کھیلنے کو نہیں ملتی ان کا گھر میں کوئی کھیلنے نہیں آتا اور وہ ہمیں ہرا دیتے ہیں اور آپ لوگوں کی حصیت یہ ہے کہ آپ آئی پیل کھیل رہے ہیں آئی پیل میں مار دھاڑ کر رہے ہیں لیکن ورلکپ آتا ہے اور میچ آتے ہیں تو آپ سے کھیلا نہیں جاتا یہ صورتحال کیا ہے وہاں پر چل کیا رہا ہے یہ زیادہ کلپ دیکھئے گا بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کام تمام ہو چکا ہے کیونکہ دوسرا میچ بھی بھارت ہار گیا آٹھ وکٹوں سے بھئے کبال ہے دونوں میچوں میں ملا کر بھارت کو دو وکٹیں ملی ہیں آٹھ وکٹ سے یہ بڑی ہار ورلڈ کپ سیمی فائنل کے دروازے لگ بگ بند ہے حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو ہرا دیا سکوٹلینڈ کو ہرا دیا نمیبیا کو ہرا دیا اور نیوزنیٹ افغانستان سے ہار جائے پھر نیٹ رن ریٹ میں یہ ہو جائے نیٹ رن ریٹ میں وہ ہو جائے تو شاید بھارت سیمی فائنل میں جائے حقیقت یہ ہے جو ٹیم بھارت کی کھیلی ہے دونوں میچوں میں وہ شاید ڈیزرور کرتی بھی نہیں تھی جیتنا شاید دل ضرور ٹوٹے ہوں گے لیکن اصلیت جسے کہتے ہیں ریالیٹی چیک بھی ہوئے بھارت کے لیے کیونکہ جو مرضی آپ کہہ لیجیے ٹی ٹوٹے میں بھارت پیچھے ہی تھا اور پاکستان نے پہلے آ کر دکھایا آج نیوزیلینڈ نے دکھایا کہ آپ بڑے میچ کا دباؤ ہینڈل نہیں کر سکتے یہ ناک آؤٹ میچ تو نہیں تھا لیکن ناک آؤٹ کی طرح ہی تھا اور ایک بار پھر ایسا میچ جہاں پر آپ کو جیتنا ہے زندہ رہنے کے لیے دگاپ علے بازوں نے دی ٹاؤس بھی بھارت نہیں جیتا لیکن دوستو ایک بات کا دھیان رکھنا کہ دونوں میچوں میں ٹاؤس ضرور ہارے لیکن ٹاؤس کے قارن میچ نہیں آرے کیونکہ میچ تو آپ پہلے آدھے ہاف میں ہی ہار جاتے ہیں آپ سے بیٹنگ نہیں ہوئی اسی لیے اوز کے آنے سے پہلے آپ ہار مان چکے تھے تو نیوزیلینڈ نے آرام سے رن بنایا ہے نیوزیلینڈ نے آٹھ وٹو سے اس میچ کو جیت لیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کہاوت آتی ہے ماف کیجئے مازرت کے ساتھ ان ٹلوں میں تیل نہیں اگر آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 110 رنڈ ڈیفنڈ ہو جائیں گے تو آپ کو ایکسٹر آرڈنری بالنگ کرنی ہے ایکسٹر آرڈنری آپ کی باڈی لینگویج ہوگی لیکن کیا وہ چیز آپ کو اس کھیمے میں جو تین پاری ہیں ہو چکے ہیں اس ٹاؤنمیٹ میں وہ دیکھیں ہیں فیر نتیجہ ہے نہیں دیکھیں افسوس ہا جرور ہوگا ہے جو بھارتی ٹیم ہاری ہے پر یہ ہے کہ کیونکہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے بھارتی ٹیم شمتہ رکھتی ویسے وہ بلکل نہیں کھیلی دونوں میچز میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا پردشن بلکل جو ہے لچار رہا ہے اور کہہ کہ ہم نے جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ رن بنا ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ رن بناتے ہیں تو تب ہی جا کے آپ میچ کے اندر آتے ہیں کیونکہ ایک سو گیارہ میں آپ میرے کل ہی سمجھ سکتے کہ میرے کل ہوگا تب ہی ہم میچ جی سکتے تھے پر دونوں میچز میں آؤٹ کلاس پاکستان میں ہمیں آؤٹ کلاس کیا اور ہمیں نیوزیلینڈے بھی آؤٹ کلاس اور کیا ہوتا کیا ہے کہ کئی بار ایسی کرکٹ میں اگر آپ فرنٹ پہ نہیں آتے فرنٹ پہ اگر آپ رن نہیں بناتے تو پھر آپ کی مشکلیں اور زیادہ بڑھتی چلے جائیں یہاں وکٹ نہیں لیتے تب ہی بھی آپ کی مشکلیں بلے باج جس کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بیٹنگ کی ہو ایسا لگا رہا تھا کہ وہ فریز ہو چکے ہیں نیتا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چلو ایک ادھا کھلاڑی آؤٹ بھی ہو جاتا ہے تو پھر باقی جو بلے باجہ وہ رن بنا دیتے ہیں پر آج لگا ہی نہیں ہٹ لگی نہیں کسی کی بھی اور سارے جو وہ یہاں پہ بلکل دکھائی دے رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کیا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ تو کافی کچھ کر رہے تھے ان سے یہ سکور جو ہے یہ نیو زیلنڈ کے اتنے زیادہ مشکل ہے نہیں ہونی چاہیے ان کو اور سارے بھائی دکت یہ ہے کہ تیز گین باز تو چلیے ٹھیک ہے وہ تو چڑھ کر آپ کو گین کر رہے تھے دنیا کے دو بہترین تیز گین باز بولٹ اور سعودی سے آپ نے نیا بول دلوایا اور نے چھوٹی بول پر آؤٹ کیے آپ کو تو سپنڈروں نے بھی نہیں کھیلنے دیا مچل سینٹنر نے نہیں کھیلنے دیا اہی سوٹی آگے دو مٹے لے گئے ایک ہی میچ وہی ریپیٹ آج تو اس سے بھی لچر بیٹنگ یہ کیا ایکسپلین کرتا ہے کیا یہ بڑے میچ کا پریشر جھیل نہیں پاتے ہیں کیونکہ سمہاو میری اور آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کھلالیوں کی چہرے پر دوڑوں میچوں میں ایسا لگا ہار کا ڈر ہے وہ کہتے ہیں فیر آف فیلیر بھڑے تجربے کار کھلا رہی ہیں آئی پیل کھیلے تھے انہی کنڈیشنز میں کھیلے تھے لیکن یہ فیر آف فیلیر کیوں ہے آپ کے کیپ میں نہیں لیکن سنی بھائی بات یہ نا کی کریسیزم تو پچھلے میچ میں بھی ہوا تھا اس میچ میں بیٹنگ نہیں چلی تھی لیکن ویرات آئے پریس کانفرنس میں انہوں نے کل کہہ دیا کہ آؤٹسائیڈ نوائز تو ہم سنتے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پرواہ نہیں ہیں لوگ کیا کہتے ہیں ہاں جو لوگ تھوڑے بہت کرکٹ سمجھتے ہیں ہم ان سے ایکسپیٹ کرتے کہ وہ سمجھیں لیکن یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا بھارت واقعی میں ٹی ٹوئنٹی کا ایک بڑا کنٹینڈر تھا یا پھر میڈیا میں ہم لوگ ہی کہتے تھے یارے جیت سکتے ہیں جیت سکتے ہیں دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں رہ گئے دیکھئے یہ جو ہائپ بنتا ہے تو ہائپ اس لئے بنتا ہے کیونکہ ہماری جو IPL تورنمنٹ ہے وہ سب سے سب سے بہترین تورنمنٹ ہے مطلب جب دومیسٹک تورنمنٹ کی باق کر کے تو سب سے اس سے اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے IPL سے بڑی یہ ورل کپ بھی ہے وہ بھی تھوڑے ٹھیکے پڑھتے ہیں آج بھی آج بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کیا ورل کپ میں مزا آ رہا ہے بہت لوگ بولیں گے مزا نہیں آ رہا ہے میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھارتی ٹی میں دو آر کا سامنا کیا پر جب شروع ہوا تب تب سے لوگ یہی کہتے تھے کہ جو IPL کا مزا ہے جو 2020 لیگز کا لوکل لیگز کا مزا ہے وہ اس تورنمنٹ میں ان کو دکھائی نہیں دیا نہیں لیکن مدن جی اس پہ تو یہ بھی ہے جو سنی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے IPL کئی ٹیمیں ایسی ہیں جن کو اتنی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کو نہیں ملتی پاکستان for example نیوزرینڈ کو بھی لوگ ہلکے میں لیتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ تو انہی میدانوں میں انہی پچیز پر کھیل رہے ہو چودہ سال ہو گئے چودہ سال میں تو رام جی کا ونواز بھی ختم ہو گیا تھا یہ ہمارا ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی جیتنے کا ونواز کب ختم ہو گا نہیں دیکھیں ایک تو ہے IPL اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے کیا ڈیفرنس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کرکٹ اور یہ لیگ کس لحاظ سے ہے لیگ کس لحاظ سے ہے لیہاز میٹس لیہاز ملک کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے پیسے کی لیہاز سے پیسے کی لیہاز سے دنیا کے سارے پلیر آتے ہیں لیکن بھارت نے کیا سیکھا کیونکہ دیکھیں یونگ ٹیلنٹ ضرور میں مانتا ہوں آیا ہے لیکن کیا اس یونگ ٹیلنٹ کو آپ آگے پھینکتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ بھارت ابھی بھی میں دو سال سے میرا یہ ماننا ہے میں شاہد غلط ہو سکتا ہوں سانی بھائی اور آپ اگر کریکٹ کریں دنیا ٹی ٹوینٹی کی طرح ونڈے کھیل رہی ہے آپ ونڈے کی طرح ابھی بھی ٹی ٹوینٹی کھیل رہے ہیں آپ نے ابھی بھی نام کے ساتھ ہی ٹیمیں بنائی ہیں آپ نے پرفورمنسز کے آدھار پر ٹیمیں نہیں بنائی یجویندر چہل آپ کے لیکس پینر ان کو آپ یہاں ہندوستان میں چھوڑ گئے حردیک بندیا پوری طرح فٹ نہیں ہے فارم میں نہیں ہے آپ ان کو بھی کیری کرتے رہے کہیں نہ کہیں آپ کو ماننا پڑے گا بھارت اس گڑے میں خود گرہ ہے نہیں دیکھیں اگر پہلے تو سب سے ہے کہ جن کے نام میں آپ نے لیا ہے یہ تو سیلیکٹروں کا کام ہے اور سیلیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے بھی واقعہ میں یہ جو کھلاری ہے یہ ورلڈ کب میں فٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے لئے اچھا پردیشن کرے گا ایسے میچ کے اندر آپ نے اتنا بڑا بیٹنگ آرڈر چینج گیا یہ کس کا یہ کیپٹن کا رن نیتی تھی یا ٹیم میننیمنٹ کی رن نیتی تھی کیپٹن ٹیم میننیمنٹ سے الگ تھوڑی ہے میں کہہ رہا اُس ڈسنگ روم میں اور 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 ملدی بافی کے ساتھ ہم مہندر سنگھ دھونی کو بھی کہہ رہے تھے کہ منٹور بھائی آئے ہیں تو اب تو بس مڈاس چچ آگیا ملدی جادو آ گیا ہے اُس ڈسنگ روم میں اگر روی شاستری ہے کوچ ایم ایس دھونی بھی ہے منٹور ویرات کولی کپٹان ہے روی شرمو وائس کیپٹن یہ چاروں ایسے لوگ ہیں جو بھارتی گرگٹ کے پلرز ہیں نہیں پلرز ہو ہیں پر یہ اگر کپٹن سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ میرا جو میٹنگ آرڈر میں نے چینج نہیں کرنا اگر اس کا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پارٹ آف دا کیسے کپٹان کیونکہ کئی بار ایسے ڈسیزن کیپٹن کو ہار لینے بڑتے ہیں یہ سنی بھائی کو بھی معلوم ہے کہ کئی بار ایسے ڈسیزن اگر اتنے پارڈر میں آج میں آپ روی شرمہ کو پیچھے پھینک دیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا گلت ڈسیزن آیا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں